بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کی چار اکات نفل نماز کا طریقہ اور دوستو یہ چار اکات نماز کے بعد اس کے وضائف بھی بتائیں گے جو آپ کو یہ نماز ختم کرنے کے بعد کرنا ہے انساء اللہ تبارک و تعالی یہ چار اکات نماز پڑھنے سے تمام جائز دعا قبول ہوگی اور تمام سگیرہ و قبیرہ گناہ معاف ہوگی تو میری آپ لوگوں سے گزاریس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں دوستو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے نیت کی میں نے چار اکات نماز سب قدر کی نفل واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا کعبہ صریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں اور اس کے بعد سنا پڑے سنا سبحانک اللہم و بحمد کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کی الحمد صریف پڑھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہا انزلناہو فی لیلت القدر تین مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور سورہ قدر کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اکھلاس یعنی کی کل ہوا اللہ احد پڑھنا ہے اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے اور رکو میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ کر رکو سے کھڑے ہو جائے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور سجدے میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے اور قیام میں جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدہ کرے اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکات کے لیے کھڑے ہو جائے پھر اسی طرح ایک مرتبہ سورے فاتحہ پڑھے تین مرتبہ سورے قدر پڑھے یعنی کہ انہاں انزلناہو فی لیلت القدر پھر پچاس مرتبہ سورے اکھلاس پڑھے یعنی کہ قل ہوا اللہو احد پھر اسی طرح سے رکو کرے اور سجدے کرے دونوں سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائے اور ایک مرتبہ اتحیات پڑھے اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کھے کر تیسری رکات کے لیے کھڑے ہو جائے تیسری اور چوتھی رکات بھی پہلی دوسری رکات کی طرح مکمل کرے اور پھر کعام میں ایک مرتبہ اتحیات پڑھے اتحیات کے بعد ایک مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھے اور درودہ ابراہیم کے بعد ایک مرتبہ دعائے ماسورہ پڑھے دوستو اگر دعائے ابراہیم اور دعائے ماسورہ یاد نہیں ہے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دعائیں معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر لے اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لے اس کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ جائے اور نماز مکمل کرنے کے بعد سجدے میں جائے اور سجدے میں آپ کو تین مرتبہ درود صریف پڑھنا ہے درود صریف پڑھنے کے بعد تین مرتبہ آپ کو یہ تضبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین مرتبہ یہ تذبیح پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجت یا تمنا ہے اس کے لئے دعا کریں انساء اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعا قبول ہوگی اور آپ کے تمام سگیرہ و قبیرہ گناہ معاف ہوگی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام جائز دعاوں کو قبول عطا فرمائے آمین سم آمین دوستو کومنٹ میں آمین ضرور لکھ دینا چونکہ آمین بولنے کی برکت سے تمام جائز دعا قبول ہو جاتی ہے